ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت اینگرنگٹن کی رضا مزید میں آثار نبوی اور اسلامی تبرکات کی نمائش کا احتمام کیا گیا اس نمائش میں سلطنیت عسلمانیہ کے دور کی تاریخی اشیاء کے بارے میں بھی سید محمد ریاض علی محمدی نے خصوصی لیکشر دیا اور ان اسلامی تبرکات کی تاریخ پر روشنی ڈالی اسی پر رپورٹ کریں گے شکیل سلام رضا جامعہ مسجد ایکرنگٹن میں گرینڈ زیارات کا اتمام میوزیوم آف ملاد مصطفیٰ نے کیا جہاں مقامی لوگوں نے آثار نبوی کی زیارت کی اور اس دور کی مختلف اشیاء کے بارے میں سید محمد ریاض علی محمدی سے معلومات حاصل کی ہمارا اچیومنٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خب یعنی کہ خب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں میں آثار کے ذریعے اجاگر کی جائے دیکھیں نا آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے میرے والد کا انتقال ہوا داری بن بائیس بائیس سال ہو گئے لیکن ان کی اشیاء کو میں جب آج بھی دیکھتا ہوں نا تو میرے چہرے پہ ایک مسکراہت آتی ہے اور میرے والد کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے تو ہمارے نبی کے تو کتنے احسان ہیں ہم پر تو جب ان کی اشیاء کو بندہ دیکھتا ہے تو وہ شیر یاد آتا ہے نا کہ ایمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو تم سے پایا نہیں تو ہمارا آثار بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نبی کی یاد میں گم ہو جائیں سب سے خاص اشیاء یہاں پر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک کے سات بال ہیں اس کے علاوہ داڑی مبارک کی لٹھم کو جو عطا ہوئی تھی تو اس میں پھر ہم نے الگ الگ قد کے مطالق ہم نے الگ الگ اس کو یوں کریں یوں سمجھیں کہ الگ الگ ہم نے سیپریٹ کیا ہے اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر قدمین شریفین کی کوپییں اوریجنل موجود ہیں کوپییں اوریجنل سے مراد کہ ہم نے خود نے ماشاءاللہ انس کی نیگٹیو وطار کر پولیٹیو بنائی ہے اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کا بڑا خزانہ ہے یہاں پر روز مبارک کی بہت سی چادنیں جو باقاعدہ ہم نے سلک ٹیسٹ جو جلا کر کیا جاتا ہے اس سے کی ہیں قابط اللہ کے دروازے کا ایک حساب دیکھیں گے یہاں پر قرآن کریم دیکھیں گے کچھ قدیم نسکے یہاں پر پیپیرس کے اوپر لکھا ہوا کچھ حصہ ہے ہمارے پاس الگرز یہاں پر ایسی ایسی اشیاء ہیں جو میں اگر آپ کو کہوں کہ شاید زندگی میں لوگ پہلی بار دیکھیں گے تمہیں غلط نہیں ہوں آثار النبوی کا خیال تو ہر کسی کو ہونا چاہیے قرآن کریم سے ثابت ہے بات یہ ہے کہ افسوس آثار النبوی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے لوگ حب جا اور حب مال کی وجہ سے لوگ نہ جانے کونسی کونسی اشیاء بتا کر ایمان کو دھکا دے رہے ہیں اب یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کو تو حق کا کام کرنا ہی ہے تو الحمدللہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کہاں کہاں سے دھونڈے اس کی حقیقت تو اگر آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سی چادریں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور بہت سے قرآن کریم جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بقاعدہ ویسٹن کنٹریز میں گوروں کے پاس ہیں اور یہ ایز اسلامک آرٹ اس کو جمع کرتے ہیں ہم تھوڑا بھول گئے ہیں یہ لوگ انٹیک کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی ویلیو ہمارے لئے تو سپیرچل ویلیو ہے ان کے لئے مونیٹری ویلیو ہے یہ جمع کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی اشیاء ہمارے پاس ایسی ہے جو ہمیں ایسے ایسے نیک لوگوں سے عطا ہوئی ہے اور ایسے ایسی نیک جگہوں سے عطا ہوئی ہے کہ وہاں تک لوگوں کا بعض وقت پہنچنا مشکل ہے ناموں کی تو نہیں کہوں گا ماشاء اللہ today's program is a grand ziyara today and this is the second time that this program is happening it's a great opportunity for the local people الحمدللہ اج اکرنگتن میں ہماری مسجد میں ایک grand ziyara کا event ہو رہا ہے اور یہاں پر اگل if you look around the room we are seeing relics from the time of the beloved prophet having them in such a blessed place while having them in akrington it's an amazing opportunity الحمدلہ i feel very blessed looking around it is actually very important people don't understand in the religion this is a big part of islam these are relics which go back to our ancestors our ancestors were built up on these on these chadars on these on these on these the kaabatullahi stuff all the moebo baraks everything people don't really understand that and nowadays you get a lot of fake as well which is which is a big thing i think the event is a very good thing and then it shows that how we express our feelings about the religion cameraman nasir hussein کے ساتھ shaqiel salam dunia news akrington